نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کی اپنے یوڈو چنلل دہ کامپٹیشن ہب پر جیہاں دوستو ہم بات کریں آئی بی پیس پروویجنری آفیسر کے لیے آپ سبھی کے لیے بہت ہی سنیرہ موقع ہے دوستو اس بار کیونکہ آئی بی پیس پیو میں ویکنسی ہے جو دوستو وہ آ چکی ہے بہت ہی جیدہ ویکنسی ہے کیونکہ دیکھا جائے دوستو لگ ڈاؤن کے بعد کوئی بھی آئی بی پیس پیو کی ویکنسی نہیں آئے تھی لوگ اس کو فارم کو اپلائی کریں کیونکہ کہاں سے اپلائی کریں جانے ڈیٹیلز کتنی ہے ان سبھی کے بارے ہم اپنے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے تو آپ ویڈیو کے لازٹک بنے رہے ہیں دوستو یہ پیو کی جو ویکنسی ہے دیکھا جائے تو کافی دنوں کے بعد آئی اور آپ لوگوں کی تیاری جو شروع پہ ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا فارم چھوڑیا تو آپ دھیان پوروک اپنے فارم کو اپلائی کریے چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں کب اس کی لازٹ ہے کیسے کیسے بھرنا ہے اور کہاں سے آپ کو فارم اپلائی کرنے میں زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ کی سیٹیں وہاں پہ آپ کو اچھے سے فائٹ کرنے میں آرام رہے گا تو دوستو آپ کو ڈائریکٹلی آئی بی پی ایس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے انسٹیوٹ اور بینک کی پرسن سیلیکشن آئی بی پی ایس آئی بی پی ایس پرویجنری آفیسر یہاں دیکھئے ٹیننگ ریکرویٹ میں دو ہزار اکیس ٹھیک ہے دوستو سی آر پی دیکھئے ایم ٹی ایک شورٹ ڈیٹیلز کے بعدیں بت کریں تو دوستو یہاں پہ دیکھئے ایک چیز اور آپ کو دکھا دے رہا ہوں اپکلیشن جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بیس دس دو ہزار اکیس کو بیس تاریخ کو سٹارٹ ہو جا رہا ہے اور لازٹ دیٹ جو ہے وہ دس تاریخ ہے یعنی دس نومبر ہے جو فیژیٹ کی ہے وہ بھی دس تاریخ کی ہے دوستو یہاں پہ دکھا دے آپ کو جو ایک جام کی ڈیٹ دی گئی ہے وہ چار دسمبر دیکھئے چار دسمبر سے لے کر کے گیارہ دسمبر کے بیچ میں ہوگی اور مین ایک جام دوستو ہوگا جنوری میں ہوگا ٹھیک ہے چلی آگے آپ کو بتاتے ہیں کہاں سے یہاں پہ دیکھئے دوستو جو سیٹوں کی سنکھیا دیکھئے تھا انریجر میں دوستو سولو سو سیٹ ہے او بی سی میں گیارہ سو دو سیٹ ہے اور اسی کی بات کی جائے تھے دوستو یہاں پہ چھہ سو نیاسی سیٹ ہے اور اسٹی میں تین سو پچاس سیٹ ہے اور ای ڈبنوی ایس میں چار سو چار سیٹ ہےڈکل structure toطل سیٹ کی بات کی جائے تھے دوستو چارجزار ایکسو پہنتیس یعنی دن conteúdo ہون ہون ہن ڈر تھرٹی فائیسں سیٹ ہیں ٹکے اور یہاں پہ دسی گiejس پہ یوگزتہ qualification کی بات کی جائے اور ایج کی بات کیا جائے تو دوستو یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیجئے ایج جو ہے آپ کی 20 سے 35 20 سے 30 ہے ٹھیک ہے 20 سے 30 years ہے اور یہاں پہ bachelor degree ہے ٹھیک ہے اگر آپ simple graduate ہیں تو آپ لوگو اس کو apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں تو دوستو آگے کی بات کی جائے تو آپ apply کر سکتے ہیں اور کس کس جگہ پہ آپ ٹھیک ہے تو چلیے notification اس کا download کر لیتے ہیں ہم لوگ تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کا notification download کر لیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے پوری آپ بھی download کر سکتے ہیں اور اس کو بغیدہ اس کو پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے آپ کو tentative ڈیس بتا رہا ہوں دیکھیں یہ دیا ہے online registration including edit modification application دیکھیں یہاں پہ 20-10 سے 10 سے گھر ہے یعنی 20 اکٹوبر سے 10 نومبر تک آپ form apply کر سکتے ہیں اور پیمنٹ دوستو یہاں پہ 20 اکٹوبر سے لے کر کے 10 نومبر تک آپ اس کو پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ download e-call letter کی بات کے لیے pre-examing training کے لیے تو آپ نومبر میں download کر لیجئے گا اور conduct pre-exam training اور یہاں پہ دیکھئے نومبر سے ڈیسمبر تک آپ کا جو ہے exam ہوگا ٹھیک ہے online exam preliminary کی بات کر دیتے ہیں تو چار چار ڈیسمبر یہاں دیکھئے چار ڈیسمبر سے لے گئی ڈیسمبر کے بیچ تک ہوگا ٹھیک ہے چلی آگے دیکھ لیجئے دوستو یہاں پہ main exam کی بات کی جائے تو online میں آگے آپ کا pre-exam ختم ہوگا تو main exam جو ہوگا وہ January میں ہوگا 2022 میں اور result main کی بات کے January February میں result declare کر دیا جائے گا interview بھی آپ آپ کا فروری میں ہو جائے گا اور last میں contative interview بھی آپ کا فروری اور مارچ میں ہو جائے گا ٹھیک ہے provision allotment یعنی آپ کو جو bank جو allotment April تک آپ کو ہو جائے دوستو یہاں تک دیکھئے جائے کہ بہت ہی جلدی میں آپ ساری چیزیں کی جاری ہے اگر آپ کی preparation اچھا ہے اگر آپ کا selection ہو جاتا ہے تو April میں آپ ڈیس بن جائیں گے ٹھیک ہے چلی آگے بات کر لیتے ہیں دوستو eligibility کی بات کی جائے تو دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں کی جو ہے وہ بیس سال سے لے کر کے تیس کے بیچ میں ہونا ہے ٹھیک ہے تیس سال تک reservation کے لیے پانچ سال چھوٹ ہوگا اگر obc ہے تو تین سال اسی ہے تو پانچ سال کیے ٹھیک ہے چلیے ہاں reservation دیکھیں reservation کی بات کی جائے دوستو تو reservation میں آپ کو اگر obc ہے obc میں تین سال ہوگا ٹھیک ہے اور اسی ہے تو اس کو پانچ سال ملے گا یعنی obc میں جنرل کو کوئی شوٹ نہیں دی جائے گی دوستو اگر obc میں بیس سال ہے تو اس کو تیس سال یعنی تیس ہے تو تیس تیس اور اسی میں اگر تیس ہے تو پانچ سٹھیک ہے چلیے آگے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے دوستو کی online men's exam دیکھئے یہاں پہ ہے جو examination کی بات کی جائے تو دوستو آپ کا جو pre exam ہوگا پہلے ہوگا انگلیش لینگویس تیس نمبر کا تیس نمبر کا کونٹیڈ اپریٹیوڈ ہوگا جو پینتیس نمبر کا ہوگا اور ریجننگ بھی پینتیس نمبر کے ٹوٹل دوستو دیکھا جائے تو سو کوشن ہے اور سو مارکس کے ٹھیک ہے سارے جو ہاں ٹائمنگ کی دی جائے تھے بیس بیس منٹ کی سب کی ٹائمنگ دی جائے گی یعنی ایک گھنٹے کا آپ کا ون ہاور کا آپ کا ایک جام ہوگا ٹھیک ہے چلیے آپ یہاں دیکھئے میان ایک جام دوستو میان ایک جام میں آپ کے لئے ریجننگ اور کمپیوٹر اپریٹیوڈ کے پینتیس کوشن ہوںگے جو کی ساٹھ نمبر کے ہوں گے ٹھیک ہے جنرل اکنومی اور بینکنگ آویرنیس کی بات کی جائے تو چالیس کوشن ہوں گے اور چالیس مارکس کے ہوں گے انگلیش لینگویس پینتیس کوشن ہوں گے اور چالیس مارکس کے ہوں گے ڈاٹا انیلائز اور انٹرپریشن جو ہوگا وہ پینتیس کوششن ہوگا اور اس کے ساٹھ مارکس کے ہوں گے ٹوٹل دوستو ایک سو پچپن کوششن ہوں گے جو کی آپ کو دو سو مارکس کے ہوں گے ٹھیک ہے سارے کی سارے اور گھنٹ ٹائمیں کی بات کی تھے دوستو آپ کو تری ہاور کا ٹائم اس میں ملے گا کتنے تین گھنٹے کا تین گھنٹے ٹھیک ہے چلیے اور ایک دیکھئے ایک آپ کو پانچویں ہیں دوستو انگلیش لینگویج لیٹر رائٹنگ اگر آپ کو یہاں تو لیٹر لکھنا ہوگا یا تو ایسے لکھنا ہوگا جو آپ کو دو کوششن ہوں گے اور اس کو پچیس نمبر ملیں گے اور تیس منٹ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھئے تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کی سیٹوں کی سنکھیا کی بات کی جائے تو دیکھئے یہاں بینکنگ بینک میں آگیا دیکھئے بینک آف ہے دیکھئے سبھی بینکوں کو آپ کو دیا گیا کس بینک میں کتنی سیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیئے ڈاؤنلوڈ جو ہے آپ کو پتا ہی لگیا سیٹوں کی سنکھ تھے اکتیس تاریسو باتیس ہے ٹھیک ہے اور انہی سیٹوں پر آپ کو فائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اور بھی آپ کو دیکھتے ہیں